سوال نمبر چوبیس جب سرداران مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار سور کے بالکل پاس پہنچ گئے حتیٰ کہ ان کی آوازیں غار کے اندر آنے لگیں تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اتمنان کے لیے غار کے اندر کس موجزہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہر ہوا جب کفار مکہ غار سور کے اتنا قریب پہنچ گئے کہ ان کی آوازیں غار کے اندر تک سنائی دینے لگیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کے حوالے سے شدید پریشان ہو گئے حتیٰ کہ اس پریشانی کے علم میں آپ کے آنسوں نکل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لیا تو یقینا ہمیں دیکھ لیں گے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس طرف سے آئیں گے تو ہم دوسرے طرف سے نکل جائیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار کے دوسرے دیکھا تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہی غار کا وہ حصہ شک ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اچانک دیکھا کہ وہاں سمندر موجود تھا جس میں ایک طرف کشتی تیار کھڑی تھی سوال نمبر پچیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے غار سور سے باہر جو موجزات ظاہر ہوئے ان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں جواب ہے جب کفار مکہ غار کے قریب پہنچ گئے تو غار کے دہانہ کے قریب اچانک ام غیلان نامی درخت اگایا جمیل کبوتر کے ایک جوڑے نے غار کے دہانہ کے قریب کھونسلہ بنا لیا وہاں انڈے بھی دے دئیے اور ان انڈوں کو سینے کے لیے ایک کبوتری ان کے اوپر ڈیرہ جوا کر بیٹھ گئی ساتی غار کے موں پر مکڑی نے ایک گھنان جالہ تن دیا جسے دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ جالہ آج کل میں نہیں تنہ گیا بلکہ کئی سال پہنے کا ہے سوال نمبر 26 ام غیلان نامی درخت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں جواب ہے یہ ایک خاردار درخت ہوتا ہے اس جبلندی انسانی قد کے پرابر ہوتی ہے اس کی شاخیں بڑی گنجان اور خاردار ہوتی ہیں سوال نمبر 27 واقعہ حجرت قرآن مجید میں کس مقام پر ہے جواب ہے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40 سوال نمبر 28 عبداللہ بن عریقت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں جواب ہے عبداللہ بن عریقت ایک مشرق آدمی تھا جو کہ اپنے قول کا بڑا پکا آدمی تھا یہ آدمی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان خفیہ رسلوں کو بھی اچھی طرح جانتا تھا چنانتے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بہت چان بین کر کے اس شخص کی خدمات بطور رہبر حاصل کی تھی عبداللہ بن عریقت حسب وعدہ تیسرے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دونوں اپنیاں غار سور پر لے آیا جہاں سے سفر کے دوسرے مرحلہ کا آغاز ہوا سوال نمبر 39 جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور سے نکلے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس سفر خرچ کے لیے کتنی رقم تھی جواب ہے پانچ یا چھ ہزار درہم سوال نمبر 30 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن بعد غار سور سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے جواب ہے تین دن بعد سوال نمبر 31 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اونٹی پر سفر حجد فرمایا اس کا نام بتائیں جواب ہے الجدع باز روایات میں کسوہ بھی آیا ہے سوال نمبر 32 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور سے کس تاریخ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے جواب ہے یکم ربیو نور سوال نمبر 33 جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دونوں اونٹنیوں میں سے بیترین اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبت میں سفر حجد کیلئے پیش کی تو آپ نے کیا فرمایا جواب ہے آپ نے فرمایا کہ میں اس اونٹنی پر سفر نہیں کروں گا جو میری نہ ہو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ آپ ہی کی ہیں پھر آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اس اونٹنی کی قیمت پوچھی اور فرمایا اس قیمت کے بدلے میں یہ اونٹنی خریدتا ہوں پھر آپ سوار ہو کر سفر حجرت کے لئے روانہ ہوئے سوال نمبر 34 غار سور سے چلنے والا قافلہ حجرت کتنی افراد پر مشتمل تھا جواب ہے چار افراد پر